کہوں گا کہ نہ تو NPR آنا چاہیے اور 2010 کا جو قانون ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے ہومنیسٹر صاحب نے کہ آپ ان کے ماں باپ کے برت کے بارے میں پوچھو گے شروعات NPR سے ہوگی تو ایک طرف ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں میرے ماں باپ کا برت سارٹیفیکٹ بھی نہیں ہے میرے ماں باپ میرٹ میں پیدا ہوئے تو کیا مجھے میرٹ جانا پڑے گا اپنا ثابت کرنے کے لئے عدیق جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس اہم مدے پر بولنے کا موقع دیا آج پورا ہندوستان ہندوستان کی عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ NPR NRC اور CE کیا ہے اور انہوں نے کندر سرکار نے پورے ہندوستان کو اس مدے پر اُلجھا کر رکھ دیا دوہزار تین میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہم NRC لاغو کریں گے اس وقت میں دوہزار تین سے لے کر کے دوہزار نو تک تیس لاکھ نبے ہزار لوگوں سے انہوں نے پوچھا تو اس میں آدھے اور بارہ اسٹیٹ میں یہ پوچھا گیا تھا تو اس میں سے آدھے لوگوں کے پاس ڈوکومنٹس نہیں تھے تب اس سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم NRC لاغو نہیں کریں گے اور باقاعدہ فائل پر نوٹنگ ہوئی کہ ہندوستان کی سرکار ہندوستان میں NRC لاغو نہیں کریں گے دوہزار دس میں NPR آیا اس میں قانون کے حساب سے جو قانون تھا اس حساب سے پوچھتاچ نہیں ہوئی صرف یہ پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کہاں رہتے ہیں دوہزار تین میں جو ڈرافٹ بنا اسی کو اب انہوں نے گزٹ نوٹیفیکشن کر دیا جس میں پیرا تین کے اندر پیرا چار کے اندر جو افسر NPR کرنے جائے گا اس کو قانون کے اندر یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ڈاؤٹ فل اگر کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو ڈاؤٹ فل لسٹ میں ڈالے گا جیسے کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جو منموان سنگھ جی کے ٹائم میں NPR ہوا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے اس میں پاسپورٹ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اس میں آدھار کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اس میں فون نمبر کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اس میں برت کہ آپ کے فادر کب پیدا ہوئے آپ کی مدر کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے برت کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اب جب یہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی این پی آر میں کسی کی ناگ رکھتا نہیں جائے گی یا کوئی اگر کسی کے پاس کوئی ڈوکومنٹس نہیں ہے تو ہم اس کو ڈاؤٹ فلس میں نہیں ڈالیں گے لیکن پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے ہومنیسٹر صاحب نے کہ آپ ان کے ماں باپ کے برت کے بارے میں پوچھو گے اور جب یہ کسی کے پاس بھی اگر افسر جائے گا اور جب تحصیل دار لسٹ تیار کرے گا اور اگر کوئی ڈوکومنٹس اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈاؤٹ فلس میں نہ ڈالیں اور جب ڈاؤٹ فلس میں ڈالا جائے گا اس کے پاس وہ اگر ڈوکومنٹس اپنے دکھائے گا بھی تو پھر اس پر کوئی بھی اگجیکشن کر سکتا تو اس میں جب تک یہ قانون کے اندر بدلاؤ نہیں کریں گے جو پیرا فور کے اندر جو دوہزار تین میں جو ڈرافٹ کیا گیا تھا اسی کو انہوں نے ویزٹ نوٹفیکشن کر دیا جب تک یہ قانون کے اندر بدلاؤ نہیں کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی ڈاؤٹ فلس میں نہ آئے اور ڈاؤٹ فلس میں آئے گا پھر این آر سی ہو جائے گا ایک طرف تو پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں این آر سی لاغو ہوگا اور پورے ہندوستان میں ہوگا تو وہ کیسے ہوگا ان پی آر کی بنیاد پر تو ہوگا اس کی پہلی فارم جو ہوم منسٹر کی ویب سائیڈ کے اوپر ہے اس میں کہا کہ این پی آر این آر سی کا پہلا فارم ہے شروعات این پی آر سے ہوگی تو ایک طرف ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اگر یہ واقعی ماندار ہیں تو جو پیرا فور کے اندر جو اس میں کہا گیا ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈوکمنٹ نہیں نکلے گا افسر کوئی یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ ڈاؤٹ فلس تیار کرے گا پی آر ہوا تھا کہ صرف یہ پوچھا جائے کہ کتنے لوگ رہتے ہیں کتنے لوگ نہیں رہتے جتنے بھی پیرا کے اندر کوشچن ہیں ان سب کو اٹھا دیا جائے ایسے انہوں نے جو ہے آسان کے اندر این پی آر آیا این آر سی آیا اس کے اندر انیس لاکھ لوگ اس کی چپیٹ میں آئے جس میں سے پانچ لاکھ مسلم تھے چودہ لاکھ ہندو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یہ سی اے لے آئے کہ ساب چودہ لاکھ لوگوں کو کسی طرح سے ناغرکتہ دیں گے اب ایک آدمی ہندوستان میں رہتا ہے اس کے پاس ڈوکمنٹ نہیں ہے جیسے میں ہوں میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس میری برٹ سارٹیفکٹ بھی نہیں ہے میرے پاس میرے ماباپ کا برٹ سارٹیفکٹ بھی نہیں ہے میرے ماباپ میرٹ میں پیدا ہوئے تو کیا مجھے میرٹ جانا پڑے گا اپنا ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی بیہار سے آیا ہے یہاں رہتا ہے اس کے پاس کوئی ڈوکمنٹ نہیں ہے تو کیا اس کو بیہار جانا پڑے گا اگر کسی کے پاس پاسپورٹ اس ملک کے اندر پانچ پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس ملک کے اندر برٹ سارٹیفکٹ پندرہ سے بیس پرسنٹ سے زیادہ لوگ کے پاس برٹ سارٹیفکٹ نہیں ہے تو یہ قانون پورے ملک کو پریشان کرے گا یہ ایک عجیب سی بات ہے ان کے پاس یہ کیا ہے کہ ساری چیز کو اٹھا کر کے اندر سرکار ہندو مسلمان پر لاکر روک دیتی ہیں جب انہوں نے آسام کے اندر یہ کیا تو اس میں چودہ لاکھ انیس لاکھ میں سے چودہ لاکھ ہندو بھائی تھے تو یہ پریشان ہو گئے کہ اگر پورے ہندوستان میں ہم یہ لاغو کریں گے تو پورا ہندوستان سڑکوں پر آ جائے گا پورا غریب سڑکوں پر آ جائے گا تو انہوں نے اس ایشو کو مسلمان سے جوڑ دیا کہ مسلمان کی ناغرکتہ نہیں جائے گی ایک آپ بات بتائیے کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس ڈوکمنٹس نہیں ہیں وہ اگر ہندو ہے تو کیا وہ ڈاؤٹفلست میں نہیں آئے گا اگر وہ ڈاؤٹفلست میں آ گیا تو کیا اس پر نرسی نہیں ہوگی اگر نرسی میں بھی وہ آ گیا تو کیا سی اے میں نہیں آئے گا تو پھر اس کو اس ملک کا ناغرک ہونے کے لیے جو آج تک اس ملک میں پیدا ہوا اس کے ماباپ یہاں پیدا ہوئے اس کے دادا یہاں پیدا ہوئے اس کے پورک یہاں پیدا ہوئے تو اس کو دوبارہ سے یہ سارٹفلраст دینا پڑے گا ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ میں ہندوستانی میں پاکستانی ہوں تب اس کو ہندوستان کی ناغرکتہ دی جائے گی تو ایک آدمی جو یہاں پیدا ہوا ایک آدمی جو یہاں رہا ایک آدمی جو یہاں پلا اس ملک کا رہنے والا ہے اس ملک کی آزادی میں اس کے ماباپ نے قربانی دی تب یہ ملک آزاد ہوا اس آدمی کو چھوٹ یہ کہنا پڑے گا افیڈیوٹ دینا پڑے گا چھوٹا کہ میں پاکستانی ہو ناغرکتہ لینے کے لیے اور کیا وہ اس وقت میں جو اس کی پوپٹی ہوگی وہ اس کی رہے گی یا وہ بھی اس کو گورنمنٹ کو سپرد کرنی پڑے گی ابھی تک یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کبھی قانون کے اندر جو آپ لے کر آئے ہو اس میں تو کہا گیا ہے کہ ڈاؤٹفل لسٹ تیار ہوگی آہ تو آپ قانون میں کے اندر تبدیلی کرو کہ رول فور کو ہٹاؤ آپ کہ کوئی بھی ڈوکومنٹس آپ بتاؤ نہ کہ اگر کسی کے پاس ووٹر لسٹ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ اس کے اندر نہیں آئے گا کہ اگر کسی کے پاس آدھار ہے تو وہ اس ملکہ ناغرک نہیں ہوگا کسی کے پاسپورٹ ہے وہ اس ملکہ ناغرک نہیں ہو کہتے ہیں کہ جس کے پاس صرف برس سارٹفیکٹ ہوگا اور پارلیمنٹ میں کہا کہ اس کے ماں باپ کا جس کے پاس برس سارٹفیکٹ ہوگا وہی اس ملکہ ناغرک مانا جائے گا اور یہ تفریق کر رہے ہیں یہ ایشو سبتا ایشو ہے پورے ہندوستان کا ایشو ہے اس ملک کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ اگر NPR ہوگا تو آدھے سے زیادہ لوگ ڈاؤٹفل لسٹ کے اندر آئیں گے انہوں نے آسان چاہ طریقہ کیا کر لیا کہ ہر ایک مددے کو ہندو مسلمان سے جوڑ دیتے ہیں ہر ایک مددے کو آج بے روزگاری کی بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے آج ملک کے اندر مہنگائی کی بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے ملکی عرض بیوستہ کہاں پہنچ گا اس کے لیے تیار نہیں ہے ایک ایسا مددہ لے آئے جس کے اندر ایک آدمی مستقل یہاں رہتا زمین بھی اس کے پاس ہے کھیتی بھی اس کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو اس ملک کی ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے اب کیوں لائن میں لگے وہ اور یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا قانون آ رہا ہے کہ جو ہندوستان کا رہنے والا اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ہندوستانی ہوں اور جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ ہندوستانی آسانی سے بن سکتا ہے تو ہماری ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوئی مجبور کیوں کر سکتا ہے کہ نہ تو انپی آر آنا چاہیے اور دوہزار دس کا جو قانون ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ڈاؤٹفل لسٹ تیار ہوگی کیونکہ دوہزار تین کا جو قانون ہے دوہزار تین کا جو ڈرافٹ ہے وہ ہی دوہزار دس میں امپلیمنٹ ہوگا وہ ہی دوہزار دیس کے اندر امپلیمنٹ ہوگا تو اس پورے قانون کے اندر جو دوہزار دس جو دوہزار تین کا جو ڈرافٹ ہے جس کو انہوں نے ایسی بغیر پڑھے لکھے کیونکہ فائل کے اندر لکھا گیا تھا کہ یہ اگر قانون لاغو ہوگا تو ہندوستان کے آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس دوکومنٹس نہیں ہوں گے تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں یہ ایسے ہی فائل کو آگے موو انہوں نے کر دیا اگر یہ پڑھا ہوتا تو اتنا بےہودہ اور اتنا بےوقوفی کا قانون اس ملک کے اندر یہ کبھی نہیں لاتے یہ تو جھوٹ بولنے کی ایک مشین ہے ان کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں قانون میں کچھ اور ہے تو اگر آپ واقعی سچے ہو تو قانون کے اندر آپ تبدیلی لے کر آئیے تو اگر دو ہزار دو دس کا بھی قانون اگر آئے گا تو اس کے حساب سے بھی ڈاؤٹفل لسٹ تیار ہوگی اور اس کی چپیٹ میں بھی نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک اس ملک ہے جب تک یہ ہم منسٹر صاحب اور ہندوستان کی جو سرکار ہے تب تک یہ قانون کے اندر تبدیلی نہیں لاتی اس وقت تک دلی کے اندر ہمیں یہ پرستاو کرنا چاہیے کہ دلی کے اندر ہم ان پی آر کو لاغو نہیں ہونے دیں گے شکریہ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپنیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں